دیئر سٹوڈنٹس آج کا ٹاپک تھوڑا گمبیر ہے یہ کوشن آنسر سیریز یا پھر پرکشاہوں کے آنسر کیسے تھوڑا لگے دراصل بی پی ایسی نے اپنی نئی ویکنسی چونسٹھویں بی پی ایسی کی ویکنسی کے لیے کمر کس لیا ہے اخباروں سرکاری دفتروں اور آئیوک سے مل رہی سوچناوں کے آدھار پر یہ بات نکل کر آ رہی ہے کہ بی پی ایسی جلد ہی چونسٹھویں کی ویکنسی جاری کر سکتا ہے اور اس بار سیٹوں کی سنکھیا ترسٹھویں سے بھی تین سے چار گناہ ادھک ہوگی مطلب یہ کہ آئیوک ایک بار پھر سے آپ کو ادھکاری بننے کا موقع دے رہا ہے لیکن کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں یہ ایک بڑا پرشن ہے چونکہ اس بار ترسٹھویں بی پی ایسی کے اگزام کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے کئی ایسے چھاتر چھاترائیں جن کے تیاری اچھی تھی لیکن جب اگزام ہال سے نکلے تو چنتی تھے اور ان کے ماتے پہ ایک طرح کا تناؤ تھا ٹینشن تھا کہ تیاریوں میں تھوڑی کمی رہ گئی اور یہ ہر بار ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ جب اگزام نزدیک آتا ہے تب ادھکتر لوگ تیاریوں میں جڑتے ہیں اس لیے میرا ماننا ہے کہ یہ نئی ویکنسی جو اب آنے والی ہے یہ جب بھی آئے دو تین مہینے کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ ویکنسی آ جائے اور پرکشائیں بھی اس سے سب مندی جو اگزام ہے وہ بھی جلد ہی ہو جائے نومبر سے دسمبر کے بیچ کی باتیں نکل کر آ رہی ہیں یا پھر جنوری سے فروری کے بیچ مطلب یہ کہ آپ کو ہارڈلی پانچ سے چھ مہینے اس اگزام کی تیاری کے لیے ملیں گے تو آپ اپنے آپ کو کتنا اس کے لیے تیار کر پائے ہیں یہ ایک بڑا پرشن ہے چونکہ ساری تیاری کے بعد جب آپ اگزام ہال میں پہنچتے ہیں تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ تیاریوں میں کمی رہ گئی اور تھوڑا بہت اور پڑھ لینا چاہیے تھا اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ویکنسیز کی کے لیے ایک طرح کے ویٹ کرتے رہتے ہیں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ویکنسی آئے گی تب ہم تیاریوں میں جھٹیں گے اور جب اگزام کا ڈیٹ نکلے گا تب پوری طرح سے تیاریوں میں جھٹیں گے اور یہی ایک بڑا انتر ویرود ہے یہی بہت بڑی فیلسی ہے کہ اگزام نہیں نکل پاتا چونکہ تیاری اس اسطر پہ نہیں ہو پاتی کسی بھی اگزام کی تیاری کے لیے کم سے کم چھ مہینے کا سمائے آپ کو ملنا چاہیے آپ کی تیاری کم سے کم چھ مہینے پہلے شروع ہونی چاہیے اور وہ بھی سائنٹیفک ڈھنگ سے آگے بڑھنی چاہیے ایسا نہیں کہ کم سمیمے جلد بازی میں آپ کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن ہاتھ کچھ بھی آپ کے نہیں آرہا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اب چونسٹھویں بی پی ایسٹی کے لیے آپ اپنے کمر کو کس لیں چونکہ اس بار میں آپ کے ساتھ بلکل سٹیپ بائی سٹیپ رہوں گا میں نے اس بار سوچا ہے کہ ہمارے کئی ساری چھات چاہت رہے ہیں جو اگزام کے نزدیک آنے پر تیاریوں میں جڑتے ہیں اور اگزام انتطہ پھر نہیں نکل پاتا تو اس بار ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہر دن آپ کے ساتھ ٹاپک وائز آگے بڑھیں گے میں نے اس بار پورا خاکہ اس اگزام کے لیے تیار کیا ہے چونکہ میرے کئی ساری چھات چھات رہے ہیں جو اس اگزام کی تیاریوں سے سالوں سے جھٹے ہیں لیکن اس اگزام کو نہیں نکال پائے کارن بس ایک ہے کہ سائنٹیفک ڈھنگ سے تیاری نہیں ہوئی اس بار اس ویکنسی کے لیے میں نے ایک سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ ایک فل پروف طریقہ تیار کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی بینہ کسی پریشانی کے اگزام کے دن اچھا پرفارم کر نکلیں تو آپ کو تھوڑا سا روٹینڈ ہونا پڑے گا آپ جس بھی ڈھرے پہ پیٹرن پہ اب تک پڑھتے رہے ہیں اس سے باہر نکلنا ہوگا میں نے دیکھا ہے کہ لیڈیز یا گرلز تیاری تو کرنا چاہتی ہیں لیکن پڑھتی نہیں ویسے سٹوئنٹس چھاتر جو اس اگزام کو نکالنا چاہتے ہیں بی پی ایس سیک سے آفیسر بننا چاہتے ہیں لیکن سامائے کا ان کے پاس ابھاو ہے یا تو وہ ٹیوشن کر رہے ہیں یا پھر پرائیوٹ جاب کر رہے ہیں یا پھر پڑھائی میں اس طرح سے نہیں لگتے جس کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ اس چار چھ سات مہینے میں آپ چاہتے ہیں کہ اس اگزام کو فول پروف ڈھنگ سے اوور کم کریں تو دو گھنٹے روز آپ کو نکالنا ہوگا چاہے آپ کسی بھی بیزی شیڈیول سے جڑے ہوئے ہوں صرف دو گھنٹے آپ نکالیں آپ بالکل ڈیفنیٹ رہیں کہ آپ اگزام میں جب جائیں گے تو آپ کے تیاری الگ ترہ کی ہوگی اور اس کے لئے میں نے ہمیشہ پچھلی اپیسوڈ میں بھی ایک ہی منطر دیا تھا کہ ایک بک ایک میکزین اور ایک اخبار کا دامن آپ کو تھامنا ہوگا کوئی یہ بہت ٹف نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کیول ایک بک یہی پڑھنا ہوگا ہم آپ کو دیری دیری سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو ٹف بھی نہ لگے اور ایک فول پروف طریقہ فول پروف تیاری آپ کی پوری ہو سکے ایک بک جسے ہم پریفر کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے آپ کو کرون کی بک سامان گیان کی یہ بک لوسینٹ کی طرح کی بک ہے آپ اسے لیں یا پھر لوسینٹ کی بک اگر آپ کے پاس ہے تو اس لوسینٹ کی بک کو بھی آپ پڑھیں لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ کرون ہے تو کرون پبلیکیشن کی یہ لوسینٹ جیسی بک ہے دونوں ایک ہی طرح کی بک ہے لیکن کرون تھوڑا بیٹر ہے اس کو میری نظریے سے یہ تھوڑا بیٹر بک ہے آپ اگر آپ نے لوسینٹ نہیں لیا ہے تو آپ اس کرون کی بک کو لے لیں ایک سو بیس پچیس روپے کی کتاب ہے اور ساتھ میں لوسینٹ کی یہ اوبجیکٹیو کی بک ضرور آپ لیں یہ اوبجیکٹیو کی بک ٹاپک وائز ہے اس میں اوبجیکٹیو کا پورا کلیکشن ہے الگ الگ ایکزامز کے بھی پرشنس میں دیے ہوئے ہیں تو جو بھی ٹاپک آپ پڑھیں گے اس لوسینٹ کی اوبجیکٹیو اس میں کی وال اوبجیکٹیو ہے اس سے آپ اوبجیکٹیو بنائیں گے ہم لوگ ٹاپک وائز چلیں گے اور پھر اس اوبجیکٹیو سے آپ اوبجیکٹیو بنائیں گے پلس ڈیلی آپ کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا دس پرشن کا ڈیلی ٹیسٹ ہوگا تاپکہ آپ کا ورطمان جو پریزنٹ سٹیٹس ہے وہ بھی پتہ چلتا رہے آپ کے ٹیسٹ سے آپ کا اندازہ لگ جائے گا کہ آپ پریزنٹ میں کس سٹیج میں ساتھ میں ایک اخبار یہ ہندوستان کا یوہ ہے اب یوہ لکھا ہوا اس پر نہیں ہوتا یہ ہندوستان کی ایک روپے والی پتلی پتلا سے یہ پیپر ہے پچھ زیادہ نہیں ہے لیکن یہ کیول ان لوگوں سے سمبندت ہے جو اگزام وغیرہ یا کمپیٹیشن کے تیاری میں لگے ہیں اس میں چھاتروں سے سمبندت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ہندوستان کا آپ ایک روپے والا یوہ لیں یا ویسا کوئی بھی اخبار آپ لے سکتے ہیں جو آپ کے ہاں آتا ہے الگ سے آپ اگر نہیں افرڈ کرتے ہیں تو آپ چھوڑ دیں لیکن میرا ماننا ہاں کہ مات ایک روپے کا یہ پیپر ہے تیس روپے مہینہ آپ پڑھے گا آپ اسے لیں لیکن اگر انگلش میڈیم کے لوگ ہیں جن کا میڈیم انگریزی ہے تو پھر ان کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ اپنے اسطر پر جو بھی میگزین یا اخبار لینا چاہتے ہیں وہ لیں ہماری تیاری کا نصار ہم لگے آگے بڑھیں گے دیکھیں کہ بائی سٹیپ کیسے چلیں گے یہ ہو گیا اور میگزین میں آپ پڑھتی ہوگی تا درپن منتلی والا وہ ایک لینا ہوگا پر تیوکتہ درپن آپ لیں انف ہوگا باقی ہم آپ کو کرا دیں گے کرنٹ ایفرز کے لیے چنت نہیں ہونا پڑے گا یہاں پر پھر سے اگر انگلیش میڈیم کے چھاتروں کی بات آتی ہے تو جو بھی میگزین لیتے ہیں ایک میگزین منتلی کمپیٹیٹیو میگزین ضرور لیں لیکن اگر آپ ہندی میڈیم کے ہیں تو آپ پر تیوکتہ درپن لیں گھٹنا چکر بھی اگر لے رہے ہیں تو یہ تو ہو گیا ایک میگزین ایک اخبار اور ایک سماشا پتر اس کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھیں گے بہت ٹف نہیں لگے گا آپ صرف روٹین ہو جائیں ہم لوگ ڈیلی بی پی ایسی کے لیے لگ بگ ڈیلی ایک آک دن کسی دن اگر کوئی پریشانی ہوگی سمائے نہیں ملے گا تو اپیسوڈ نہیں بھی آسکتا ہے لیکن اولموسٹ ایوری ڈی آپ کو اپیسوڈ ملے گا بی پی ایسی سے سماندد چودسٹویں ہم لوگ ڈیفنیٹلی نکالیں گے خاص کر ویسے چھاتر جن کے اندر تھوڑا فائر ہے جن کا نیڈ ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ ایک نوکری انہیں ملے ان کی نیڈ ہے ان کا گھر نہیں چل رہا ہے تو پھر آپ جھٹ جائیں لگ جائیں آپ کو ایک آدمی ایسا مل رہا ہے جو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائٹ کر رہا ہے آپ کے سامنے یہ وہ آدمی بات کر رہا جس کے پاس اس کا اتنا سارا انبہو ہے تو آپ نشنت رہیں آپ صرف سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں اور دیکھیں کہ تیر سٹویں میں جو بھی گربڑیاں آپ نے کی وہ چو سٹویں میں نہیں دیکھے گا تو اپنے فائر کو جلا کے رکھیں ایک نوکری پانا ہے یہ شپت لے لیں بی بی ایس سی جو فورت کمینگ آنے والا ہے اس سے سمندت اس اگزام کو نکالنا ہے اور اپنے لیے ایک سرکاری نوکری ایک ڈیفنیٹ نوکری آپ کو لینی ہے ایک شپت لے لیں قسم کھا لیں کہ بینا اس کے آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے فیمیل کے بارے میں بھی میرا یہ کہنا ہے لیڈیز یا چھاترائیں آپ کے اندر بہت فائر ہے لیکن قائٹنز کی کمی دوسرا ہے ریموٹ ایریاز میں دور دراز ایریہ میں ہیں تو پھر وہاں پر پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ کیا کریں کتنا کریں کیسے کریں کیا پڑھیں سمجھ میں نہیں آتا تو آپ سبوں کے لیے یہ بڑا ایک اپورچنٹی ہے تیار ہو جائیں کل سے اپیسوڈز آنے لگیں گے آپ کو بی پی ایسی کے اور آپ کو اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے ڈیلی ٹیسٹ بھی ہوگا اور ایک ایمپورٹنٹ بات کل سے بیہار ایسی سی اور ریلوے کا بھی سیٹ چلے گا تو ویسی چھات چھات رہے ہیں جو ریلوے اور بی ایسی سی کرمچاری چینلہ کا انٹر ایس تیاری تیاری کر رہے ہیں ان کا کیول سیٹ چلے گا وہ سیٹ بھی بنائیں گے تو آپ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کر لیں ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور اس بڑی نوکری کو لے کر رہیں گے ایک نوکری لینا ہے ادھکاری بننا ہے شبت لے لیں کہ یہ کام ضرور ہم کریں گے تو بس تیار ہو جائیں اگلے اپیسوٹ کے لیے اور کمر کس لیں اس چنوٹی کے لیے جس کا سامنا ہمیں سفلتہ پروک کرنا ہے مجھے اجارت دیں اپنا دھیان رکھیں ٹیک کیئر مجھے اجارت دیں